اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس او پاکستان اور میں ہوں ناظرین آج میری اپنی طبیعت بڑی ناساس تھی اور میں سٹوڈیو نہیں آنا چاہتا تھا لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور میرا دل خون کیا سوڑ ہو رہا ہے وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں پروڈویسر سے گذرش کروں گا اس میں جو نازیبہ الفاغ ہیں اس کو حضرت کر دیا جو سارے آپ نے مریض بچا لو مردین یہ سارے صرف انٹرنیشنل ایڈ لانتے تک رانچ کسی کوئی کروڑا نہیں انٹرنیشنل لیول دے دنے کروڑا ہے پانچ لاکھ رو پہ یہاں ملتا تو یہ سارے صرف انٹرنیشنل لیول دے دیمان کوئی ہونا نہیں ہے گا نہ آئے گا نہ آئے ہاں چیز نہیں ہے گی ایس جا کے نربہ ہے مردین مار جانے پہ ہے صرف اور صرف اس زلیل حکومتی وجہ تک رہا تو انٹرنیشنل لیول دے دا جا کے اندلے پہ کیسے ایسا پانچ بھائی لانکھ رو پہ لئیے صرف آپ نے کرزیں بچانا سے کروڑنا پہ انتران چونہ جوڑا ہے چار دیلو ایک کروڑا تین دنے دیلے بیلہ ٹیس کیتھ ہویا ہے ہی تک ریپورٹ رہی ہے کسی چھڑکا لائکر دے دے او باہی اتھو ہی پورٹ ہے جناب عمران خان صاحب جس عوام کے لیے آپ نے اتنے خطاب کیے ہر روز خطاب پہ خطاب خطاب پہ خطاب خطاب پہ خطاب اور کرونا کے بارے میں ایک لمبی چوڑی باچھن دے رہے ہیں آپ کہ کرونا پھیلے گا اسے موت ہوگی کرونا کنٹرول نہیں ہوگا اسے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسی باچھن کی ضرورت نہیں ہے خان خان صاحب جناب پرائیم منسٹر صاحب میں نے کبھی اتنے ساتھ لہجے میں بات نہیں کی لیکن آج میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوں کیا عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک پرائیم منسٹر کو اس انداز سے روڑ کے اوپر کھڑے ہو کر غلیز گالیاں دیں یا پھر اس کے پسے پردہ جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا واقعہ ہی ان کے پیاروں کے ساتھ میں بھی کوئی ایسا سلوک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ بولنے پر مجبور ہے کیا آج ہمارے ہاؤسپیٹل کے اندر یہ فضا قیم کر دی گئی ہے کہ لوگ کرونا سے نہیں مر رہے اور ہاؤسپیٹل کا جو عملہ ہے وہ کرونا سے اس کو مار کر کرونا کے کھاتے میں ڈال کر عالمی اداروں سے امداز لے رہا ہے پاکستان کا عیمج دنیا میں خراب رہا ہے جناب عبدالعام صاحب جس عوام کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگڈون سے یہ نہیں کیا کہ میری عوام بھوک سے مر جائے گی خدا کے لیے منہ دو عوام کو بھوک سے لیکن لوگڈون کر دو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیوزی لینڈ کے اندر آج لوگڈون مکمل ختم ہو چکا ہے انہوں نے سیمٹی فائیو ڈیز کرفیو کے بعد ان کا کنٹری لوگڈون میں تھا سخت لوگڈون سیمٹی فائیو ڈیز اور آج ان کے پریمیسوں نے لوگڈون ختم کرنے کا نام کیا ہے کیونکہ وہاں ایک بھی پیشنٹ کرونا کا پوزٹیب نہیں آیا تو جنابی امران خان صاحب یہ جو لوگ عوام سڑکوں کے اوپر بزاروں کے اوپر اور ہسپیٹل کے نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کیا ان کی حقیقت کے مطلق کیا پسے پردہ کہہ کے ہیں کیا واقعہ ہی ہسپیٹل کے اندر یہ فضاء قیم کر دی گئی ہے کہ لوگوں کو جو کسی اور بیماری میں مقتلا ہوتے ہیں وہ اس کو کرونا میں ڈکلیر کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ آپ کے جو ہیلس دپارٹمنٹ ہے جو ہیلتھ منسٹر ہے اور جو ہیلتھ ٹیم ہے آپ کی وہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی خدا کے لیے جو ہسپیٹل کے اندر یہ جو عوام کے اندر تاثر پیدا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اور میری عوام سے بھی بزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ مت بھولیے یہ اس کو کھیل مت سمجھیں اور یہ کوئی سازر نہیں ہے کرونا ایک وبا ہے اور نہ جانے اس وبا میں کتنے لوگ اب تک اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر کچھ انکرز اور اس میں کچھ اداکار اور کچھ ایسے جانی پچانی شخصیت جو ایم پی اے تھے ایم این اے تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں خدا کے لیے میں آپ سے ایک بات دیکھ بزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے گھروں میں رہیں کرسی ہو یا نہ ہو آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کریں اگر عمران خان صاحب ایک اور اعلان کر دیں آج آج کے بعد جتنی بھی عورتیں بزار میں جاتی ہیں عورتوں کا داخلہ بند کر دیں جو چیز جس مرد نے لینی ہے دکان سے جائے اپنی چیز ضرورت کی لے کے آ جائے یہ بھی ایک آپشن موجود ہے عورتوں اور بچوں کا داخلہ بلکل بند کر دیں اگر آپ کو عوام کی اتنی فکر ہے تو عوام عورتوں کو روکے بزار جانے کے لیے اگر آپ لاکنوں نہیں کر سکتے تو کم عورتوں کے بلار جانے پر پروندی لگا دیں آج بھی میں آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ آج بھی وقت آپ کے آردھ میں ہے آپ آج بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں تو پھر یہ وبا اتنی تیزی سے پھیر رہی ہے آپ کے پاس وہ ٹیسٹنگ کی کپیسٹی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر نہ جانے کتنے روگ ہیں جن کے بھی تک ٹیسٹنگ نہیں ہوئے اور وہ سب مکس ہو رہے ہیں اور کرونا اس قدر پھیر رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن میں بڑے حسنے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وائس آف پاکستان کے جو سیو ہیں وہ اور ان کی فیملی بھی کرونا میں پوزٹیو ہے اور وہ اس وقت قصور کے ایک کرنٹینہ سینٹر میں زیر علاج ہیں میں ان کے لیے بھی ان کی سیسٹ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی کورنٹائن لوگ ہیں سب کو صحت عطا فرمائے اور جناب عمران خان صاحب میری آپ سے ایک بات پھر اپیل ہے میری یہ آواز جو بھی سن رہا ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ چینل کو شیئر کرو یا سب سیب کرو لیکن آج میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری ویڈیو محض اس لیے شیئر نہیں کرتے کہ میں حکومت کے خلاف بات کرتا ہوں حکومت کے خلاف بیان کرنا یا بات کرنا میری کوئی پلیسی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کے پیر اور پر کام کرتا ہوں میں صرف آئینہ دکھاتا ہوں کیونکہ آئینہ تو ابھی حکومت کو ہی دکھانا ہے پیشری حکومتیں تو چوٹ تھیں وہ تو لوٹ کوٹ کے ملک کو چلی گئی لیکن یہ حکومت صحیح طرح دلیور نہیں کر رہی تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ میں وہ تمام وعدے اور وہ تمام جو ہمارے ساتھ پرومس کیے گئے تھے وہ یاد دلاؤں لیکن آج صرف اور صرف میں کرونا کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جناب پرائیم نیستر صاحب جو ملک میں خوف و حراس کی فضا ہے اس کو ختم کرو اور لوگوں کو آویرنس دو کہ کرونا ایک وبا ہے اس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے آپ کی ہر تقریر جو عوام کو آپ کرتے ہیں جتنی آپ تقریریں کریں گے آپ کا مورال اتنا ہی ہائی ہونے کے بجائے ڈاؤن ہو رہا ہے کوئی ایک وزن دے دو کوئی ایک پلان دے دو کوئی ایک سٹریٹیجی بنا دو جس 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 کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے آپ کی حکومتی مشینری جو ہنا وہ لوگوں کو آویرنس دے اور لوگوں کو اس وبا سے لڑنے کا حوصلہ دے اور آپ اس وبا کو کنٹرول کر سکیں اللہ پاک آپ کا